بولیوڈ ایکٹر ششاند سنگھ راجبوت کے معاملے نے اب نیا موڑ لے لیا ہے ان کے پتاکے کیسنگ نے ایکٹرس ریا چکرورتی کے خلاف حال ہی میں ایف آئی آر درج کر آئی ہے جس میں انہوں نے ریا چکرورتی کے اوپر کئی آروپ لگائے انہوں نے بتایا کہ ریا چکرورتی نے ششاند کو ان سے ملنے سے روکا ان کا نمبر بدل دیا سشاند سنگھ راجبوت کے گھر کے سٹاف کو چینج کر دیا اور یہاں تک ہی انہیں اپنے گھر آنے اور پریوار والوں سے بھی ملنے سے روکا اسی کے ساتھ ہی ششاند سنگھ راجبوت کے پتا نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ ششاند سنگھ راجبوت کے اکاؤنٹ میں کل سترہ کروڑ روپے تھے جس میں سے پندرہ کروڑ روپے کسی نہ کسی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے ششاند کے پتا کے اف آئی آر درج کران کے بعد سے بیہار پولیس اور ممبئی پولیس دونوں مل کر اس کیس کی جانچ پرتال میں جھڑ گئے ہیں پولیس اس معاملے میں ایکٹرس ریا چکرورتی سے بات چیت کرنے چاہ رہی تھی لیکن ایکٹرس ریا چکرورتی اپنے گھر سے گائب ہیں حال ہی میں خبری تھی کہ ریا چکرورتی نے اپنے ایڈوکیٹ کو گھر پر بات کرنے کے لئے بولایا ہے ان کی اپنے ایڈوکیٹ کے ساتھ یا میٹنگ دو سے تین گھنٹے چلی جس کے بعد سے ریا چکرورتی ابھی کسی کے سامنے نہیں آئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر پر بھی موجود نہیں ہے اور اب اسی کے ساتھ شوشان سنگ راجبوت ماملے میں ممبئی پولیس کی جانچ اب تیز ہو گئی ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ آگے یہ ماملہ کیا موڑ دیتا ہے انٹرٹینمنٹ جگہ سے جڑی ایسی ہی اور بھی کئی خبریں سب سے پہلے پانے کے لئے جڑے رہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب کریں ہمارا چینل ایسی ہی لیٹسٹ اور انٹرسٹنگ نیوز کے لئے